بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں محترم اثاثہ اور والدین السلام علیکم میں ہوں عبدالنبی احمد اور میں آپ کے لئے لاتا ہوں میتمیٹسٹ انٹرسٹنگ ویڈیوز تاکہ بچے زیادہ زیادہ میتمیٹسٹ میں انٹرسٹ لے سکیں بچے میرے ساتھ گیمز کر سکیں بچے میرے ساتھ ایکٹیوٹیز کر سکیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آج ہم کرنے جا رہے ہیں میتمیٹس گریڈ گریڈ 2 میں آج ہم کریں گے یونٹ نمبر 4 which is measurement of lens mass and capacity تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا لیسن کون سا ہے جی آج ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 3 تو لیسن نمبر 3 کا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج کا سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکم کیا ہے آج کا سلو کیا ہے یو سٹینڈر میٹرک یونٹس آف لیند کون سا میٹرک یونٹس میٹر سینٹی میٹر ان کو یوز کرنا ہم نے اسٹیمیٹ کرنا سیکھا تھا کہ ہم کون سی چیز کو سینٹی میٹر میں میٹر کریں گے کون سی چیز کو میٹر میں اور آج کا لیسن کیا ہے کہ ہم نے یہ میر کر کے دکھانا ہے تو آج کا بیسک پرپنس جو ہے وہ کسی بھی چیز کی لیندز کو میر کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اچھی Gee achieve کیسے کریں گے اس کو ہم اچھیو کرنے کے لیے اس لیسن پلاند کو فالو کریں گے اس کو تورلی ریڈ کریں گے جس کے بعد ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم اس لیسن کو بہتر سے بہتر دے کیسے سمجھ سکیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں وارم اپ ایکٹیوٹی سے ریفریشن نالچ سے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ ہم نے آج کس کے ساتھ پلے کرنا ہے چیزوں کی لینس کے ساتھ تو سب سے پہلے بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لینس ہوتی کیا ہے کسی بھی چیز کی لینس کو میر کرنے کے لیے بچے کون کون سے یونٹ کر سکتے ہیں دین میٹر کیا ہے سینٹی میٹر کیا میٹر سے ڈرائیو ہو سکتا ہے اور تیسرا ان بچ میجر چیز کو میر کرنا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کو کس میں میر کریں گے سینٹی میٹر میں کریں گے یا میٹر میں کریں گے تو ٹیچر آپ بچوں سے یہ تمام کے تمام پسن کریں بچے اس کے آنسر دیں گے آپ کو اگر بچے اس کے غلط آنسر دے تو آپ کوشش کریں بچے کو رائٹ پاس پہ لے کے آئیں کیونکہ بچے ہوتا ہے سمٹائمز کہنا غلط آنسر دیتے ہیں لیکن بچوں کی نیگٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی میں کون چینج کرے گا ٹیچر چینج کرے گا تو اس کے بعد آپ نے لیسن سٹارٹ کرنا ہے آج کا ہمارا جو ہے لیسن ہاؤو ٹو میر لینس آف این اوبجیکٹ اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا آپ کا یہ آپ کی جانٹری باکس کے اندر موجود ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے تو یہ کس لیے ہوتا ہے یہ کسی بھی چیز کی لینس کو میر کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ موسٹلی سمالر سنگ کو میر کرنے کے لیے ہوتا ہے جو وان میٹر سے لیس ہوں پھر بڑی چیزوں کو ہم کیسے میر کریں گے یاد رکھیں میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ پریزینٹر ہے ان کی اگر آپ دیکھیں تو لینس کیا ہے چھوٹی ہیں ان کو ہم سینٹی میٹرز میں میر کریں گے لیکن اگر ہم اس کو میر کرنا چاہیے آپ کو نظر آ رہا ہوں واہ اتنی بڑی آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کیونکہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ سم ٹائم جو ہے لینس وہ اب آف دن میٹرز ہوتی ہے تو اس کو کس کے ساتھ کاؤنٹ کریں گے میرین ٹیپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میٹر روڈ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم اب آپ دین میٹرز میں کسی بھی چیز کو کاؤنٹ کر سکیں جیسے آپ کبھی کپڑا لینے جائیں تو آپ کو پاس چلے گا کہ وہ بڑا سا کپڑا کر کے وہ جلدی سے میر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ میٹرز ہوتی ہے تو ہم ابھی ہم نے کیا دیکھا کہ چھوٹی چیزوں کو کس میں میر کریں گے سینٹی میٹرز میں سکیل کے تھو اور بڑی چیز کو کس میں میر کریں گے میٹرز میں تو اب بھی میں آپ کو کچھ چیزیں میر کر کے دکھاتا ہوں آپ کے سامنے ایک سکیل لے کے آیا ہوں اس سکیل پہ ہم پہلے میر کرتے ہیں یہ یہ کیا نظر آرہا آپ کو ریموٹ کنٹرول ہے اس ریموٹ سے ابھی ہم یہاں پہ رکھیں گے یاد رکھے کہ جب بھی ہم نے کیا کرنا ہے کسی بھی چیز کو میر کرنا ہے تو ہم نے رکھنا کہاں پہ ہم نے اس چیز کو زیرو پوائنٹ پہ رکھنا ہے سٹارٹ میں زیرو پوائنٹ پہ نشان لگا لیں اور پھر جہاں پہ وائنڈ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی نشان لگا لیں تو اب آپ نے نوٹ کیا کہ زیرو سے شروع ہوا وان ٹو سری تو یہ ریموٹ کنٹرول آپ کو کتنے سینٹی میٹر کا نظر آیا سری سینٹی میٹر کا یہاں بچے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو میں نے یہ آپ کے لیے سکیل لگایا ہوا اس کی لینس تھوڑا سی بڑی ہے تاکہ آپ کو یہ نظر آ سکے لیکن اوریجنل سکیل میں جب اس کو میر کریں گے تو اس کی لینس وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے ہم اب کیا کریں گے اب ہم ایک اور چیز میر کریں گے آپ کے سامنے یہ کیا چیز ہے آپ کو جانٹری باکس ہے ہم اس کو میر کریں گے کیسے دیکھیں اسی طرح ہم پہلے اس کو ریز کر دیتے ہیں یا یہی پہ اپر سائٹ پہ کر لیتے ہیں یہ دیرو پہ ہم نے کاؤنٹ کر دیا اور پھر ہم نے یہاں پہ نشان لگا دیا اب ہم دیکھ رہے ہیں بان ٹو ٹو پانٹ فائیو ٹو پانٹ سیمن تو ہمارا کیا آنسر آیا ٹو پانٹ سیون ٹینٹی میٹر اس طرح بیٹے ہم کیا کریں گے مختلف چیزوں کی لینس میںision ہم چون ٹھو پینٹس کو فائینٹ کریں گے تو آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ Hampshire ساریں بچوں کو دے بچوں کی لینس کو فائنٹ کریں گے اور بچوں سے کہیں کو بیٹرا اپنے فنگر کی بھی لینس کو فائنٹ کر کے بچھے لینس کو فائنٹ کریں گے وہ بتائیں گے کہ یہ جو فنگر ہے یہ ری سینٹو میٹر کی ہے یہ ٹھو سینٹی میٹر کی یہ فو سینٹ میٹر کی اسے کلاس میں ض State III مچے گا لیکن بچوں کو لینس میں کرنی آ جائیں گی جیسے ہی آپ دیکھیں کہ بچوں کو لنس مرنی میں یہ کرنی آگئی ہے تو انہیں سارا ہم سے دوبارہ کنیکٹ کریں گے تاکہ ہم مل کے زبردست قسم کی آج گروپ ایکٹیوٹی پرپارم کر سکیں بیری گوڈ بچوں ابھی ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ کو کیا نظر آئے شوز اب کلاس میں سے پانچ بچے اپنی اپنا شو لیں گے اس شو کو کس کے اوپر رکھیں گے سکیل کو اوپر رکھیں گے رکھ کے اس کی لیندھ کاؤنٹ کر کے کس کو بتائیں گے میر کر کے بتائیں گے ٹیچر کو تو آپ اپنے شو کو میر کر سکتے ہیں یہ بچوں کی کوئی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں پینسل بھی ہو سکتے ہیں ریدر بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مقصد کیا ہے ایکٹیوٹی کا کہ بچے کسی بھی چیز کو میر کر سکیں تو بیٹا جب میں وان ٹو سری فور کہوں تو آپ نے مجھے کرنا سٹارٹ کر دینا ہے اور مجھے امید ہے جلد سے آپ مجھے کر کے ٹیچر کو بتائیں گے ڈین وان ٹو سری فور ہماری گوڑ بچوں آج تو آپ نے بہت زبردہ سیکٹیوٹی پرفارم کی ابھی ہم انڈیویڈویل ورک میں کیا کرنا جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا گروپ پر ہوتا ہے وہ ہم مل کے کرتے ہیں لیکن انڈیویڈویڈویل ایکٹیوٹی میں ہر بچہ اپنے ڈیسک پہ بیٹھ کے اپنی اپنی کیا نکالے گا پینسل یہ کیا آپ کی گم ہوتی ہے یہ کیا ہے سپون ہوتا ہے یہ سپون نہ ہو تو کوئی اور بھی چیز آپ کو دی جا سکتا ہے کوئی اور آپ کی ٹیچر آر اکارڈنگ ٹو بلٹی چیزیں اس کو ویلی بلٹی کے لیے ہاتھ آپ کو چیزیں دیں گے آپ نے کیا کرنا ہے ان کو مہیر کرنا ہے یہ دیکھیں وان ٹو سری فور پائیو سٹکس تو آپ نے یہاں پہ کیا لگ دینا ہے سکس سوری یہاں پہ یہ ہے سینٹی میٹر اس کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے یا اب یہ میں نے آپ کو ایک اس طرح بتائی ہے تاکہ آپ اس کو بھی کر سکتے تو کر رہے ہیں لیکن ٹیچر آپ کو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں دیں گی آپ نے کوئی سی تین سے پانچ چیزیں ٹیچر کو کیا کر کے دینی ہے مہیر کر کے دینی ہے جیسے ہی مہیر کر کے دیں گے ٹیچر کچھ اور چیزیں آپ کو دے دیں گے ٹیچر کے ہاتھ میں ہر وقت ہوتا ہے ایک بورڈ مارکر تو وہ آپ کو دیں گی آپ نے اس کی لیندھ کو مہیر کر کے کس کو بتانا ہے ٹیچر کو بتانا ہے اور آپ کے جانٹی باکس میں آپ کے بیک کے اندر ایک کلر باکس ہوتا ہے چھوٹا سا اس کو آپ نے نکالنا ہے اس کو مہیر کر کے کس اس کو بتا نہیں ہے اس کی لیندھ ٹیچر کو بتانی ہے بچے ان ایکٹیوٹیز نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیں گے اور جب آپ دیکھیں کہ بچوں کو یہ ایسے لو مکمل طور پر سمجھ آ گیا بچوں نے اب بچوں کو جتنی بھی چیزیں دیں آپ نے بچوں نے ان کو معیر کر کے آپ کو دکھایا تو آپ اس دوبارہ سر اہم سے کنیکٹ کیجئے گا تاکہ ہم انہیں ہومورک میں کچھ ایسی چیزیں دے سکیں جو کہ بچے گھر سے کام کر کے لے بچوں مجھے ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ کی پیرنٹس کی مجھے کال آتی ہے کہ بچہ آتے ہی گھر میں سب سے پہلے بک کھولتا ہے اور میٹھمیٹکس کا کام کرنا شروع کرتا ہے تو اسی طرح دوبارہ آپ نے وہی کچھ کرنا ہے وہی کچھ کر کے دکھانا ہے گھر میں کوئی ایک جار لینا ہے جار لینا ہے اس جار کو پہلے بنیسی اکرنے ہیں میں اس کو بہت چیز چوز کیا جاتا ہے поэтому میں، impossiblyوں پہ رپات بڑکت کر روز بنیس پر پہلے پڑا ہے؟ یہاں پہ جس میں آپ کے گھر میں ہوتا ہے آپ کے گھر میں ہوتا ہے ن Значит جس میں آپ کی ممی برطند ہوتی ہے یا آپ کی آیا جی گھر آکے بھرتند ہوتی ہیں یا کسی بھی چیز کو کلیننگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے دین یہاں پہ آپ کا باکس ہے جس کے اندر آپ پینسل رکھتے ہیں اس کو پینسل باکس کو آپ نے کیا کرنا ہے میئر کر کے ٹیچر کو بتانا ہے پہلے ایسٹیمیٹ کرنا ہے کہ جہاں آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ جار ہے تو جار کس میں کلکلیٹ ہوگا سینٹی میٹرز میں تو یہاں پہ سینٹی میٹرز تو آپ نے کلک کر دیا اب آپ نے اسٹی میٹ کیا کہ یہ four centimeter کا ہے لیکن جب آپ نے میئر کیا تو وہ three centimeter کا what you said جو اسی طرح آپ نے наша چیزوں کو میئر کر کے دکھانا ہے یہاں پہ آپ کا کیا given ہے آپ کے گھر کے اندر ایک ونڈو لگی ہوگی واقعی تو آپ کے اونڈو کو میئر کرنا ہے اور پہلے م fucking میٹرز میں ہوگی championship میں بھی جس میں بھی ہو آپ نے میئر کر کے کس کو دکھانا ہے یہ ریڈنگ لا کے ٹیچر کو دکھانی ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ میرا کام ریگلرلی کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے رہے ہیں لیسن پلان پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ایکسٹرا پریکٹس ورک اور یاد رکھیں کہ اس طرح کی بہت ساری پریزنٹیشن کو دیکھنے کے لیے آپ کیا کریں گے ہمیں ریگلرلی سبسکرائب کریں گے ہمیں لائک کریں گے کیونکہ آپ لوگ سبسکرپشن آپ لوگ کی لائکیں ہی ہمیں بناتی ہے اور ہمیں قابل کرتی ہے کہ ہم آپ کے لیے بہترین سے بہترین ویڈیو بنا سکیں تو یاد رکھیں امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن اچھا لگا ہوگا تینکیو ویری مچ پر واشنگ تو ٹیل نیکسٹ لیسن اللہ حافظ